ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی ٹھیک اور آپ کی حدمت میں آج حاضر ہوں نئی ریسپی لے کر ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہینہ اس کچن اور ہینہ اس کچن میں آج بن رہے ہیں مزیدار سے چینہ بٹورا کی ریسپی آج آپ کے ساتھ نہ شیئر کر رہی ہوں تو جلدی سے چلتے ہیں کچن میں اور بنانا شروع کرتے ہیں لیکن کچن میں جانے سے پہلے جیسے میں ہر دفعہ آپ سے کہہ دی ہوں اگر شیئرن پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور آج کی ریسپی جو کہ مجھے یقین ہے آپ کو اچھی لگی گی تو پلیز لائک شیئر و کومنٹ کرنا نہ بھولی تو چلے چلتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں جی تو میں کچن میں آ چکی ہوں اور یہ دیکھیں جی چنے جن کو اوور نائٹ میں نے ڈپ کر کے رکھ لیا تھا میں نے دو کپ لیے چنے اور ان کو اچھے سے پھر سے ایک دفعہ پانی سے نکال کر میں نے ککر میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ابھی ایک گلاس ہی ڈالا ہے باقی بات میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ میں نے اس میں ایک عدد بڑے سائز کا ڈالا ہے پیاز اور دو عدد ڈالے ٹماتر لسین ادرہ کا پیسٹ ایڈ کیا سبز مرچے ایڈ کی ہیں تھوڑی سی اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم لوگ سپائسیز سب سے پہلے اس میں ڈالا ہے نمک جو کہ میں نے ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے اور ساتھ اس میں میں سرک مرچ ایڈ کروں گی دو چمچ اور ساتھ اس میں ایک چمچ ہلدی ایڈ کریں گے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسٹ بناتے ہیں ٹماتروں کا پیازوں کا اور پھر چنے بوائل کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ اپنی ریسپی جو کہ میں عام روٹین میں بھی ایسی بناتی ہوں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جائے اور آپ کو اگر اچھی لگی تو پلیز اپنے پیار سے نوازیے گا لائک کریں شیئر کریں اور کومٹ لازمی کریں ٹھیک ہے جی اب باقی جو سپائسز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے زیرہ ایک چمچ ہشک دھنیا ایک چمچ اور ساتھ اس میں میں نے ڈالی ہے جی چلی فلیکس ایک چمچ ڈالنے کے بعد اس کو پریشر کو کر دیا آن اور دس منٹ کے لیے اس کو لگا لیا اور بالکل چنے جو ہیں اچھے سے گل چکے تھے اب یہاں پر دیکھیں میں نے پانی اس میں سے نکال لیا اور اس کو کریں گے اچھے سے ہم لوگ بھونائی اس کی کریں گے اور وہ تقریبا ہم نے دو تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھوننا ہے پانی میں نے اس کا جو تھا وہ سائٹ پر نکال لیا تھا ایک بول کے اندر اور وہ ہم بعد میں ایٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں اچھے سے جو پیاز اور ٹماٹر ہیں وہ بھی اچھے سے اسی کے اندر جو ہیں وہ گل جائیں گے اور جب دو تین منٹ آپ اس کو بھون لیں گے تو پھر اس میں آپ نے جو پہلے سے پانی اسی کا نکالا ہوا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر پانی کو تھوڑا سا تھک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر جب تک چنے تیار ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ بھٹورے کا جو آٹا ہے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو بھی سیٹ کرنے کے لیے دو تین منٹ تو رکھنا ہی ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کپ لیا میدہ اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹکی ڈالا ہے نمک اور ساتھ میں نے دو چمچ اس میں ڈالا کوکنگ آئل اور اس کو میں پانی کے ساتھ نہیں دودھ کے ساتھ گوند رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کریں گے اور جو بھی آپ ملک یوز کریں فریش ہو یا پیکٹ والا ہو روم ٹمپریچر پہ ہو تھنڈا نہ ہو زیادہ اور ساتھ اس کو تھوڑا سا ایٹ کریں گے تقریبا ہاف کپ یہ جائے گا اس میں اور بس اسی طریقے سے آٹے کی طرح اس کو اچھے طریقے سے گون کر میں اس طرح سے بنا کر اس کا پیڑا سا بڑا سا اور پھر اس کو اسی طرح سے کچن میں رکھ دوں گی دو تین منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اور جب دو تین منٹ ہو گئے تو ہم لوگ اس کی جو بھٹورے ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں یہ تو ساتھ ہی میں نے آئل کو بھی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے کیونکہ گرم تیل میں ڈالیں گے تو اس سے بڑے اچھے بنیں گے تو اسی لیے میں نے آئل کو پہلے سے رکھ دیا تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے ٹھیک ہے جی تو بس ان کو اسی طرح سے میں سارے بنا کر تو پھر ان کو فرائے کروں گی اور پھر آپ دیکھئے گا ہماری جو ریسپی ہے آج کی بہت ہی مزیدار اور کوک سی ساتھی تیار بھی ہو جائے گی تو اسی طرح سے کرنا چاہیے جب آپ کے پاس اتنے سارے کام ہو کرنے کے لیے تو آپ لوگ زندگی کو آسان بنائیں اور اسی طریقے سے جو ہے انجوئے کر کے کام کریں تو آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا تو بس میرا یہ چینل بنانے کا یہی مقصد تھا کہ میں جو اپنے طریقے ہیں اپنی جو ریسپیز ہیں آپ تک پہنچا سکوں جو ایزی بھی ہیں کوک بھی ہیں کیونکہ آج کل ٹائم نہیں ہوتا ہے اور زندگی اتنے تیز ہو گئی ہے کہ کوکنگ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کچھ لوگ کے پاس تو میں اسی لیے میرا یہ چینل بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کم ٹائم میں اچھا بنا کر کھا سکیں اور دوسروں کو کھلا سکیں موسیقی 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 موسیقی